من کی بات انسان کی ضرورتوں کی بات کی جائے تو روٹی کپڑا اور مکان ایسی بنیادی ضرورت ہے جو دنیا میں ہر انسان کی ہے اور ان میں بھی سب سے پہلے روٹی جو انسان کی زندگی کا اہم جز ہے کھانا ضائق دار ہو تو واہ اور اگر کھانا خراب ہو تو آہ بھی نکل جاتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نے نہ صرف کھانے کے مایار میں گراوٹ پیدا کی ہے بلکہ فود آڈلٹریشن کی وجہ سے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار بھی ہوتا رہا ہے دھو، گھی، تیل، سبزیاں، مسالے سب کی کھانٹی میں جراوٹ آئی ہے بکری بڑھانے کے لیے ریسٹران، سٹریٹ فود اور پیکڈ فود میں بھی ملاوٹ کا سہارا لیا گیا اور اس ملاوٹ نے ملک میں فود سیفٹی کو ایک بڑا چیلنج بنا دیا کیونکہ ملاوٹی فود کی وجہ سے نہ صرف لوگ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ معاملوں میں جان بھی چلی جاتی ہے فود سیفٹی کو یقینی بنانے اور ملاوٹ کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے ملک میں کئی قانون بنائے گئے جن کے تحت جرمانہ بھی لگایا گیا اور سزائیں بھی دی گئیں اس سلسلے میں The Prevention of Food Adulteration Act 1954 اور Food Safety and Standard Act 2006 میل کا پتھر ثابت ہوئے آج کی پیشکش میں ان قوانین کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی ناظرین آداب اپنا ملک اپنا آئی چکتی سمبیدھان کی غزہ انسانی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے ایک ماں ہمیشہ یہ خیال رکھتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی بھوکا نہ رہے لیکن یہ خیال کون رکھے گا کہ جو ہم کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو حکومت نے فوڈ اڈلٹریشن کی روکھتام کیلئے قانون بھی بنائے اور سزائیں بھی تھی لیکن اس کے باوجود آج بھی لوگوں میں فوڈ اڈلٹریشن سے متعلق بیداری کی جاگرکتہ کی کمی ہے آج کی اس پیشکش میں ہم بات کریں گے ان قوانین کی جو فوڈ اڈلٹریشن کی روکھتام کیلئے بنائے گئے ہیں اس اہم موضوع پر بات کرنی کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ آن ڈیکورڈ سپریم کورڈ محترمہ شوتی صاحبہ اور ہماری دوسری خاص مہمان ہیں ڈاکٹر نیہا گپتہ لائی ایکسپرٹ آپ دونوں کے علاوہ ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جن کے سوالوں کو آج کی اس پیشکش میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے میں آپ سبی کا آج کی اس پیشکش میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں اگر ہم کسی شخص کی بنیادی ضروریات کے ذکر کرے تو تین بیسک نیڈز بولی گئی ہیں روٹی کپڑا اور مکان تو روٹی مطلب کھانا جو کی ہمارے سروائیول کے لیے ایک سب سے زیادہ بیسک چیز ہے کھانا اور ایک ہندی میں ایک اور کہاوت ہے جیسا ان ویسا من جیسا من ویسا تن تو ہمارے ان کا یعنی کھانے کا اور تن یعنی آپ کی ہیلتھ کا ایک ڈاریکٹ ریلیشن ہے اگر کھانے میں ملاوٹ ہے food adulteration مطلب ملاوٹی کھانا اگر اس کا ہم نے سیون کیا تو اس میں ڈاریکٹلی ہیلتھ کا issue رہے گا تو ملاوٹی کھانا کھانے کے کئی زیادہ دشمہ نام رہتے ہیں جیسے عام طور پر دیکھی گئی بیماریاں جیسے ڈائیریہ نوزیا الگ الگ طریقے کی الیرگیز ڈائیبیٹیز کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ایوین کچھ ڈالٹرینز کارسینوجینک بھی ہیں یعنی جسے کینسر ہو سکتا ہے تو یہ جب کھانے کا ڈاریکٹ ریلیشن ہماری ہیلتھ سے ہے تو یہ اس چیز کی نید محسوس ہوئی کہ جو کھانا ہمیں اپلپت کرایا جا رہا ہے اس کی کہیں نا کہیں ایک ریلیشن ہونی چاہیے کہ کھانا ٹھیک مل رہا ہے اس کا ایک ستنڈرڈ ضرور ہونا چاہیے تو بات شروع ہوئی پری انڈیپینڈنس ایرہ میں جب الگ الگ کیونکہ پری انڈیپینڈنس ایرہ تھا تو ہر راجے کے اپنے الگ الگ کانون تھے تو الگ الگ کانون ہونے سے ایک کانون بھی ایک حالی بہرات آزاد ہوا تو اس نیٹ کو محسوس کیا گیا کیونکہ ملک ہے تو اس کا کانون بھی ایک ہونا چاہیے تو پہلا ایک جو ادینیم جو لاغو ہوا وہ تھا prevention of food adulteration act in 1954 اس کا basic objective تھا food adulteration کی روک thام کرنا لوگوں کی health کی حفاظت رکھنا اور ایک consumer کا protection کرنا کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ ایک consumer ہے جو کی کھانا اس وشواست سے خریدتی ہے کی وہ جو کھانا مل رہا ہے اسے سواست کے لیے اس کے survival کے لیے اچھا ہے تو prevention of food adulteration act اس objective سے enact ہے اسی وجہ سے تین بار اس کانون میں تبدیلی آئی تھی amendments ہوئے 1964 میں 76 میں اور 86 میں بات with the passage of time 2006 میں یہ محسوس کیا گیا کی اس prevention of food adulteration act میں کئی کھا میاں ہیں اور ایک الگ الگ acts تھے جیسے food milk products act یا meat products تو اس کے لئے ایک umbrella legislation یعنی ایک single umbrella دے دیئے گیا اس کو 2006 میں بات کریں بہت اچھا آپ نے بتایا کہ اس کا سفر آزادی سے پہلے سے لے کر کے 1954 میں قانون آیا 2006 میں ایک اس قانون کی بات آتی سوال اٹھتا ہے کیا واقعی اگر کہیں کچھ ملاوٹ ہو رہی ہے تو اس میں سزا بھی ہونی چاہی قانون کیا کہتا ہے کس طرح کی سزائیں ہیں اس معاملے میں اور کتنی سختی بڑھتی گئی ہے قانون کے تحت جیسے گئے, crime بڑھتا گیا, بڑے بڑے cases بہت کم تھا اور جرم دیکھا جائے تو کافی بڑا ہے بالکل, آپ اگر food adulterate کر رہو آپ milky یوریا پلا رہو تو آپ literally کسی کو مار رہو یہ ایک طریقے سے attempt to murder ہی ہے اگر آپ کسی کو slow poisoning دے رہو تو اس کے لئے زیادہ strong amendments چاہیے تھے تو 2006 میں جو amendment آئے اس میں changes آئے اس میں کافی changes دیکھے گئے جیسے کہ scientific panels بناے گے ان scientific panels میں experts بٹھائے گے جو جو الگ الگ فیلڈ کے رسرچ ٹیم کے ہوں جو الگ الگ variety of foods جو آ رہے ہیں food آ رہے ہیں drugs آ رہے ہیں جو بھی طریقے کے medicines ہیں سب چیزوں کے export team بیٹھے تاکہ ان کو پتا رہے کی کیا چیز ہم manufacture کر رہے ہیں within india یاگر ہم import کر رہے ہیں تو وہ quality at par with consumable standard ہے یا وہ آپ کو کوئی poisonous substance کھلا رہے ہیں تو یہ ایک بہت important change آیا اس کے علاوہ ان میں change دیکھا گیا کہ additional district magistrate کو power دی گئی کہ ADM سے نیچے کوئی authority food adulteration کے cases کو نہ deal کریں اس کے اوپر central government نے ایک appellate authority بٹھائی جو food safety security کے لئے ہو جیسے ADM نے جو بھی order دیا اگر آپ اس سے خوش نہ ہو تو ایک appellate authority ہے جو ان سے زیادہ power رکھے آپ ان کو approach کریں ایسے appellate authority central government کے directions میں بھی بنایا جا سکتے ہیں یعنی layer system دے دیا گیا کہ اگر آپ سلطوش نہیں ہوتے ہیں تو اگلی layer پر آپ جا سکتے ہیں نیہ جی جب ہم بات کرتے ہیں ان قانون کی بھی بات کیا آپ نے آکڑے کیا بتاتے ہیں کیا واقعی ہم ان قانون کے بعد اب تک کہیں نہ کہیں سلطوشن کے معاملے میں جیت پائے ہیں یا ابھی کافی کچھ کیا جانا باقی ہے اب قانون بدلنے کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو جو اگر آکڑے میں آپ کو بتاؤں تو 2020 اور 2021 میں food safety and standard authority of india کا جو annual survey آیا تھا اس میں انہوں نے 1,44,345 food samples کو analyze کیا جس میں سے 32,934 جو food samples تھے وہ جو set standards ہیں اس کو confirm نہیں کر رہے تھے یعنی کی around 22.8% food samples جو analyze ہوئے گے وہ food samples ہیں جو analyze ہوئے ہیں جو نہیں analyze ہوئے وہ ایک بہت بڑی سنخیہ ہو سکتی ہے اور اگر civil cases اور criminal cases کی ہم بات کریں تو جو 2020 اور 2021 کا جو annual survey آیا تھا اس میں 24,195 civil cases اور 3,870 criminal cases تھے جو کہ 2021 اور 22 کے survey میں کافی بڑھ گئے ہیں اب civil cases 28,906 اور criminal cases 4,946 پائے گئے ہیں اس کا مطلب کی اتنے قانون ہونے کے باوجود ابھی بھی food adulteration کے cases بڑھ رہے ہیں اور ان میں روک تھام پورے طریقے سے نہیں ہیں مجھے کس طرح کے cases سامنے آ رہے ہیں آپ کا عدالت تبھی تجربہ ہے اتنے بڑی تعداد میں cases سامنے آ رہے ہیں کس طرح کے cases ہوتے ہیں کیا نفٹارہ ہوتا ہے کیا سزائیں دی جارہیں ہیں دیکھیں times of india کے latest survey پہ 68% of indian food adulterated منہ کیا ہے تو یہ بہت ہائی آکڑہ کہا جائے گا اور جو cases آتے ہیں وہ maximally آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ آپ کے milk میں ہو چاہے وہ oil پر ہو چاہے یہاں تک کہ جو fruits ہیں ان کو بھی artificially chemicals کے تھو ripen کرائے جا رہے ہیں تو یہ اتنے dangerous ہیں کہ یہ liver کی issues create کر رہے ہیں cancer کی issues create کر رہے ہیں بلکل ایک طریقے سے کسی کے death ہی cause کر رہے ہیں اچانک تو ایسی food poisoning ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اچانک hospitals میں کئی بچوں کی death ہو رہی ہے تو یہ food adulteration ہے جہاں پہ ان کو healthy food نہیں دیا جا رہا ہے adulterated food دیا جا رہا ہے تو ان میں punishment پہلے ایک ہی سال کا تھا پر punishment کو increase کر آکے تین سے پانچ سال کرائے گیا اگر آپ food standards کو maintain نہ کرو punishment کو بڑھائے گیا fine کو 5 لاکھ تک increase کرائے گیا اور جو سب سے اچھا مطلب ہے پانچ لاکھ تک جرمانہ impose کیا جا سکتا ہے اور جو سب سے اچھا ایک amendment latestly آ رہا ہے ہمارے country میں وہ ایم پی سٹیٹ میں 2021 میں ایک ordinance پاس ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی adulteration کے cases ہیں ان میں آپ life imprisonment دیجے کیونکہ اگر آپ کسی کو literally مارید ہو گئے ایسے adulterated food کھلا کے تو life imprisonment تک دیا جانا چاہیے تو یہ ابھی ایک سٹیٹ میں ہی proposed ہے اب سٹیٹ میں ہی enactment کے سٹیج پر ہے اگر ہمارا پارلیمنٹ بھی ایسے strict laws کو سنٹر پر لائے all over india applicable کرائے تو definitely جو adulterated food کے cases جیسے نیہا مہم نے ہمیں بتایا کہ 28,000 لیٹس چل رہا ہے 68% food adulterated ہے یہ cases ڈاؤن آئیں گے جب life imprisonment ہوگی ان کو جو adulterated food بنا رہے ہیں یا intentionally ان کو supply کر رہے ہیں یا جانتے بھئے بھی manufacture یا import کر رہے ہیں ان سب پہ اگر ایسے strict punishment ہو اور 5 یا 10 لیکس کے beyond اگر ہم اور punishment اور زیادہ پناتے ہیں تاکہ جن لوگوں کی casualties ہوئی ہیں یا hospitals کے ان سب کے hospital expenses کو وہ لوگ بیر کریں جنہوں نے food adulterated کر رہے ہیں اگر ایک پوری family چاہتی ہے hospital میں یہ بھی ہونا چاہیے کم سے کم اس کو compensation دینا چاہیے اس کو compensate کرنا چاہیے بہت اچھی بات کہیے اور ایک اچھا initiative ہے مدھی پردیش سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ جو کھانے میں ملاوٹ کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے تو کم سے کم عمر قیت کی سزا ملنی چاہیے ایک بڑا initiative سامنے آیا ہے نیہا میں ہم سے اس کے بارے ایک reaction لینا چاہوں گا کتنا ضروری مانتی ہیں کہ دیش میں بھی ایک ایسا ہی step لینا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے تو اس کی سزا جیسے مدھی پردیش کا ایکزامپل ہے یہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم اس کو عمر قیت پر لی جائے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اپنے والدین کی جنریشن پر جائیں تو جو بیماریاں ان کو سکسٹیز میں یا سیونٹیز میں ہوتی تھی وہ آج کی date میں ٹوینٹیز میں ہو رہی ہے اب آئے دن کسی بھی بیس پچھے ستیس سال کے انسان کا ہارٹ اٹیک سے کیڈنی فیلیر لیور فیلیر کیانسر جو بیماریاں ہم نے پہلے نہیں سنی تھی تو مطلب دوسرے ریزنز کے علاوہ ایک adulterated فود اس کا ایک بہت مہتپون ایک مکھے کارن ہے اس کا تو ایک stringent laws جب تک نہیں آئیں گے تو جو لوگ اس میں شامل ہیں چاہے وہ اس کی manufacturing کر رہے ہیں یا distribution کر رہے ہیں یا import کر رہے ہیں کسی بھی level پہ جو اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو جب تک در اس بات کا نہیں ہوگا کہ ان کو ایک سخت قانون ہے جس سے ان کو سزا ملے گی وہ یہ کرتے رہیں گے لوگوں کی زندگی وں سے کھیلتے رہے ہیں یعنی لوگوں کی زندگی سے نہ کھیل سکیں اس لیے قانون کا سخت ہونا ضروری ہے اور دوہزار رہے ہیں جب بھی آپ کھانے کا سماان کھرید رہے ہیں سب سے زیادہ ایک بیسک چیز جو آپ کو دھیان میں دینی چاہیے وہ ایک سپائری ڈیٹ کئی بار جو ریٹیلرز ہوتے ہیں وہ اپنا تھوڑا سا پروفٹ کے لیے جو ان کا ایک سپائر مٹیریل ہوتا ہے وہ اس کو بھی بیچتے ہیں ہم لوگ جلدی جلدی میں دھیان نہیں دیتے ہیں یا لگتا ہے کہ یہ والی دکان کو ہم trust کرتے ہیں کئی سالوں سے سمان لے رہے ہیں تو ہم ایک سپائری ڈیٹ کو نہیں دیکھتے ہیں تو ایک سپائری ڈیٹ ایک بہت بیسک ہے پلس کچھ انگریڈینٹس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے جیسے کی اگر آپ کو کوئی سپیسیفک الرجی ہے کسی پٹیکولر کامپوزیشن سے تو اگر آپ اس کو خریدتے وقت ایک احتیاط بڑھتے گے تو آپ کافی مشکل سے بچ سکتے ہیں یعنی سب سے زیادہ ضرورت آپ لوگوں کے خود کے آویر ہونے کی جتنا alert رہیں گے اتنا کوئی ملاوات کرنے والا جو ہے وہ آپ سے ڈرے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو در محسوس ہوگا کہ لوگ آپ جاگروک ہو رہے ہیں اگر وہ ملاوات کرتے ہیں اور وہ بات سامنے آجاتی ہے تو ان کے لئے سزا کا پراف دھالے اگلے سوال کی طرح پوچھ ہی اگلے پوچھے موضی چیلنجز فیس آتھر اینڈیا بائیل کمبیٹنگ فود آلٹریشن آہ بیسی چیلنجز آہ بہت زیادہ ریپورٹنگ نہیں ہوتی ہے کافی زیادہ آلٹریشن کو ایک ہو لوگوں میں جاگرکتا کی کمی ہے لوگ اگر کچھ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے لوکل لیویل پر ہی اس انسان سے بات کرنا سمجھتے ہیں کانون کی مدد لینا لوگ آج کی بھی ریٹ میں جو پڑھا لکھا سماج ہے وہ بھی کانون کے مدد لینے سے کتراتا دیسٹرک لیویل پر ہمارے دیش میں موجود ہیں پر کچھ اور لیبوریٹریز اگر سیٹ اپ ہو اس میں جو ایک سٹاف کی کمی رہتی ہے وہ اگر تھوڑا سا اور اس پہ کیا جائے تو تھوڑا اور بیٹر سیناریو سکتا اگلے سوال کی طرف پڑے میرے نام کوش جو پکیش ہیں پکیش 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 دیویل سوالی دیکھنا ہوگا جو دکان دکان اور دکان پکیش اور دیکھ دیکھ یا یا دیکھ ریپ پھول into دک لیکن بہت زیادہ ریڈیش دیکھ رہا ہے یا انہیلی سا دیکھ رہا ہے اس میں پیچز دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ وہ سکتا ہے وہ chemically treated ہے یا کوئی fruit ہے جو season میں available ہی نہیں ہے بہت وہ non-seasonally available آپ کو دیکھ رہا ہے ان کو avoid کریں کیونکہ non-seasonal food ہمیشہ chemically ripened ہوتے ہیں جو بہت زیادہ dangerous ہوتے ہیں جو کئی بار کئی سارے stomachs یا health issues create کرتے ہیں کئی بار hospitalized ہو جاتے ہیں لوگ non-seasoned fruits کو کھا کے جو chemically پکائے جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ fruits کو دیکھیں اور ان کو تھوڑا ہاتھ سے بھی test کریں کہ وہ ایک دم پلپی ہے یا وہ healthy ہے تو یہ basic test آپ خود کر سکتے ہیں تو ایسے testing آپ پہلے کسی بھی دکان سے جب آپ خریدنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑے samples لے کے try کریں اگر آپ کو authentic اور صحیح لگتا ہے پھر آپ furtherly اس دکان سے continue کریں پر یہ چیز ہمیشہ اپنے mind پر رکھیں کہ سیزنر fruits کو پریفر کریں نون سیزنر fruits کو نہ پریفر کریں اچھا کچھ پروڈکٹس ہمارے لوکل ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی پروڈکٹس ہیں ہمارے بازاروں میں جو انٹرڈیشنل ہی ہمارے سامنے آتے ہیں اگر وہاں کچھ ملاوٹ سامنے آتی ہے جو بڑے برینڈز ہیں تو تب ہمارا قانون کیا کہتا ہے کیا ان کے لیے بھی وہی سختیاں ہیں جو ہمارے دیش کے لوگوں کے لیے ہیں آپ دونوں سے ہی میرے سامنے آتے ہیں جو یہ دو ہزار چھے میں جو ایک لاغو ہوا ہے اس میں امپورٹ کی بھی بات کہی گئی ہے جو امپورٹرز ہیں ان کو بھی اس ست سٹانڈرڈز کو دماغ میں رکھنا ہے ان کو خود اپنے وہ سٹانڈرز دیکھنے ہوں گے اگر وہ امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر لائیبیلیٹی ہے اور جو فورین ٹریڈ ریگولیشن ایکٹ ہے جو کسٹمز ایکٹ ہے وہ بھی ان پر لاغو ہوگا یعنی جس طریقے سے ہم اگزامپل دے سکتے ہیں ایک نوڈل کمپنی کے اندر جب ایک لیٹ کی ماترہ زیادہ پائی گئی تھی تو ان کے اوپر بھی شہر دو ہزار پندرہ میں وہ بسکلی امپورٹ کا کیس نہیں تھا وہ یہاں بارہ بنکی شہر ہے اتر پردیش میں وہاں پہ فود انسپیکٹرز نیریٹ کرے تھے کچھ سیمپل زبط کیے تھے وہاں جب لیٹری میں بھیجا تیسٹ کرنے کے لیے تو اس میں لیٹ کی ماترہ جو ایک سٹانڈر ہے اس سے زیادہ پائی گئی تھی وہ یومن کنزمشن کے لیے سیف نہیں مانا گیا تھا تو اس پہ نوڈل کمپنی پر چھ مہینے کا بین لگایا تھا تو اس کمپنی کو سارے اپنے جو پروڈکٹ اس وقت مارکٹ میں تھے وہ سب واپس لینا پڑا چھ مہینے بعد وہ پھر سے نئے ایک کمپوزیشن کے ساتھ آئے تھے پھر اسے ٹیسٹ کیا گیا جب اسے صحیح مانا گیا تب ہی وہ بازار میں پھر سے آیا تھا اور ابھی اگر ہم مارش 2023 کی بات کریں تو ایک نوڈا بیزد فارماسوٹیکل کمپنی ہے جس کو ابھی اس پہ ٹیمپریری بین لگایا گیا ہے کیونکہ اوزبیگستان میں ابھی اٹھارہ بچوں کی موت ہوئی ایک کنٹیمنیٹیڈ کف سیرپ سے تو وہ اس کمپنی پہ اللیگیشن ہے تو ابھی وہ کیونکہ اندر ہاں سبجدیس ہے تو ہم زیادہ دیٹیلز میں کریں گے اور آگے دیکھتے ہیں اگر یہ سوال کی طرف ہم بڑھیں گے ابھی بھی کچھ سوال ہے جی آپ کا سوال بہت دیر سے باقی ہے جی پوچھئے ہلو می نمی اس وانشتان اکپل so my question is from شورتی میم then according to PFA Act when it is to be said that the food is adulterated food is adulterated when the standard of the food is below the consumable level ایک standard ہے کسی بھی چیز کا چاہے وہ simple milk ہے چاہے وہ simple oil ہے چاہے وہ کوئی سا بھی fruit ہے ایک edible چیز ہے جو human body consume کرے جب ہم سے chemically treat کرے یا جب ہم اس میں کچھ ایسے substances add کرے جن سے اس کی quality degrade ہو کے consumable level سے down چلی جائے تو وہ adulteration کو define کرتے ہیں that means ایک original substance میں کچھ اور chemicals treat کرنا جیسے کی کئی بار animal کے you know animal کے کچھ decomposed parts بھی recover کیے جاتے ہیں کئی سیور کیسز میں کئی بار harmful carcin ہو جائنے کیا cancer causing substances add کے جاتے ہیں کئی بار الگ طریقے کے oils یا substances add کر دی جاتے ہیں کئی بار urea add جاتا ہے milk میں تو ایسے substances material کو degrade کر دیتے ہیں that is not for human consumption اس کو adulteration define کیا جاتے ہیں اور جاتے ہیں وہ کونسے products ہیں یا کون پیمانہ ہے جہاں پر ملاوٹ کے باوجود اس کو adulterated نہیں مانا جائے جیسے کہیں مٹھاس کے لیے چینی بڑھا دی جاتی ہے کچھ اور کر دیا جاتا ہے کچھ اس طرح کے products بھی ہیں کیا کچھ کچھ کٹیگرائز کیا گیا ہے جب ہم preservatives کو add کر رہے ہیں اس کی shelf life بڑھانے کے لیے کئی بار ضروری ہوتا ہے جب ہم package foods بنا رہے ہیں تو جیسے normal milk جو ہم روز لے رہے ہیں وہ ایک دن میں خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھا دوسرا آتا ہے packaged milk جس کی shelf life تھوڑی زیادہ ہوگی تو اس کے لئے ہمیں preservatives add کرنا ہے پر وہ preservatives کا ایک standard ہے کی اس standard کے within اگر آپ کچھ addition یا کر رہے ہیں وہ adulteration میں نہیں مانا جائے گا وہ necessary ہے لیکن کیا اس کا بھی کوئی پیمانا ہوگا کہ اس کے اندر کتنا ملایا جائے وہ food laboratory scale scientific method standards set کیے ہوئے ہیں جس جو ایک map dund ہے جب بھی companies manufacture کرتی ہیں وہ ان standards کو دھیان میں رکھ کر ہی manufacture کرتی ہیں اور تب ہی ان کو license بھی ملتا ہے تو اس product کو market میں سیل کرنے چلئے اگلے طوال کی ذرا پڑھیں گے میرے نام Amrej شکلا ہے میرا کوششن شروطی مہم سے ہے جیسے مہم ابھی آپ نے بتایا جیسے کسی product میں ملاوٹ کا پتا چلتا ہے تو food officer کو complaint کرتے ہیں کہ ملاوٹ ہے بٹ لیکن کچھ food officer corrupt بھی ہوتے جو کچھ لے لے رہے ہیں آپ appellate authority کا پتا لگائیں ان کو جا کے complaint forward کریں نہیں تو آپ میڈیا کو approach کر سکتے ہیں practically دیکھا گیا ہے کہ میڈیا کا ایک strong role ہے twitter پولیس میں آپ commissioners کو یا یہ practical approach ہے جو out of the act میں آپ suggestions دے qurity آپ کے پاس ہے نہیں تو پھر آپ lawyer کو approach کر پتا رہے کہ وہ کیسے case کو legally court میں pursue پھر لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سمجھ ساتھ شرچھاڑ نہیں کر پائے گا اور کہ آپ ایسا نہیں سوچ پائیں گے شاید آپ کے پاس جو کچھ کچھ دے بیٹھے اور офیسر اگر کھ کھ نہیں امید ہے آپ کے لیے پائز من رہی ہو گی آپ نے ضرور اس لگ پائز حاصل کیا ہوگا میں اپنے دونوں مہمانوں اور